اسلام علیکم میں ہوں جیون آپ دیکھ رہے ہیں سنگر ٹیوی چینل تو دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ میرا جسم میری مرضی یہ عورت ہے کون پاکستان میں آکر اس کا مشن کیا ہے یا کمت پاکستان سے کیا مانوانا جاتی ہے تو میں آپ کو اس کے بارے میں آپ کو کلیر کروں گا کہ یہ کرنا کہ جاتی ہے تو دوستو اگر میرے چینل پر نیو آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیلے کے ان کو پرسکا دیں تاکہ میری تمام کھٹی مٹھی نیوز اینٹرٹینمنٹ میوزک بگرہ جو میں ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچ پایا ماروی سرمت کے بارے میں حیران کن انکشاف پاکستان اور اسلام کے خلاف ساجتوں سے پرداؤٹ گیا تو دوستو میں اپنے ساتھ پروف بھی لائے ہوں میں ساتھ میں سکرین پر سکرین شوٹ ہیں کچھ وہ بھی شو کر دوں گا باگی ٹی وی کے مطابق ماروی ایک ماروی سرمت جو سب پر باری نظر آ رہی ہے اس کے دن اور راتیں پاکستان اور اہل پاکستان کو گزن پہنچانے میں گزر رہے ہیں دوستو اس کا نام جو ہے وہ اوریجنل شازیہ انور المروف ماروی سرمت سیکویدرزم اور لیبریزم کا پچار کرنے والی انجیوز کی ایک سرورہ ہے ہندوانہ لباس اور ماتھے پار ہندوانہ نشان بندیا سجائے ماروی سرمت اسلام اور پاکستان کی اساس دوکوں میں نظرے کی مخالف ہے تو دوستو اس کا بھی شکرین شوٹ آپ کو ویڈیو میں دکھائی دے گا ماروی سرمت بلوچستان اور فاتح میں غیر ملکی ایجنسیوں کی فنڈنگ پہ انجیوز چلاتی ہے اور الہرگی پسند انعاصروں کی حوصلہ افضائی کرتی ہے تو دوستو اس چیز کا بھی آپ کو سکرین شوٹ مل جائے گا ماروی پاکستان کو سکرین ریاست بنانے کا نعرہ لگاتی ہے ماروی اسلام افواج پاکستان کی سخت ترین مخالف ہے محضبی اقدار سے عادی ماروی سرمت ہم جنس پرستی اور استقاع کے حمل کی حامی اور اس کو قانون حصیت دلانے کے لئے کام کر رہی ہے مطلب وہ کہنا چاہتی ہے کہ مطلب کوئی بھی عورت کسی بھی مارت کے ساتھ ہو سکتی ہے اور کبھی بھی کسی وقت بھی حمل اس کا کروا سکتی ہے تو دوستو اس کا بھی آپ کو سکرین شوٹ دکھئی دے رہا ہوگا ماروی سرمت اگوان ایجنسی انڈی ایس اور انڈین ایجنسی آر ایڈبزیو کی فنڈنگ پہ فاٹا میں انجیوز چلاتی تھی اور فاٹا آپریشن کے دوران ایپ سی اور افواج پاکستان کی قدار کشی میں پیش پیش تھی اس بات کا عذاب فاٹا کے سابق سیکیریٹری بریک ڈیڈیڈیڈ ریٹیئر محمود شاہ بھی کئی بار کر چکے ہیں تو دوستو اس کا بھی آپ کو سکرین شوٹ ویڈیو میں دکھئی دے گا پاک فوج کے خلاف ماروی سرمت نے کھل کر زہریلے الفاظ کا استعمال کیا اور پاکستان افواجے اور عوام کے درمیان محبت کو کم کرنے کا کار بھی کھلا پاکستان کے مروف صافی اسد کرل کے بارے میں غلط بیان استعمال کی ایسے ہی ڈاکٹر شہد مصود کے خلاف وہ زبان استعمال کی جس کے بارے میں کوئی گیا گزرا معاشرہ بھی تصور نہیں کر سکتا مروف پاکستانی قانوندان نگرداد کی یورپی پارلیمان میں گزتخانہ مواد کے خلاف پاکستانی حکومت اور اساسداروں کی کامیابی کا کاروائیوں پر اپنے ممالک کے خلاف حرزہ رسائی کی نگرداد نے خواتین کے حقوق کے لیے ایک نہہم نہہد انجیو بنائی جس کا نام ڈیجٹل رائٹس فونڈوشن ہے اس انجیوز کے نام پر بیرون ملک سے کروڑوں روپیہ جو مداد مگوائی تھی اس میں سے بعض مداد گرانٹس کی ایڈیٹ رپورٹ منظر عام پر بھی آئیں جن میں کروڑوں روپیہ کے خطبرد کا پتہ بھی نہیں چلا تو دوستو اس کا بھی ثبوت آپ کو ویڈیو میں ہی دکھائی دے گا فرینڈز اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں ایسے تمام کٹیمیٹی نیوز اور انٹرٹینمنٹ کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیلے کو ان کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ پائے تو اپنے ہورس کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ ویش یو بیسٹ اپ لکھ اللہ حافظ